بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی دس جنوری دو ہزار بائیس یعنی آج سے ٹھیک تین دن پہلے ایک خبر تحریکی طالبان پاکستان کے حوالے سے رپورٹ ہوئی اور اس روز رپورٹ ہونے والی یہ دوسری اہمترین خبر تھی جو تحریکی طالبان پاکستان کے حوالے سے تھی یہ خبر تھی ٹی ٹی بی کے ایک سابق سپوکس پرسن کے مارے جانے کی اطلاع یہ اطلاع پاکستان کے سرکاری میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئی اور اس وقت تک یہ کنفرم نہیں تھا پاکستان میں جو میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا وہ یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ موجودہ ترجمان محمد خوراستانی لیکن اس وقت ایک وضاحت ایک تصدیق اور ایک ڈیکلیریشن جو ہے وہ تحریکی طالبان پاکستان کی جانب سے سامنے آ چکا ہے ماضی میں بھی یہ اپنے مارے جانے والے کمانڈرز جو ہیں ان کی جو ہلاکتیں ہیں اس کی تصدیق کرتے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ایک الان بھی کرتے ہیں عام طور پر کہ ہم اس کا بدلہ بھی یقینی طور پر لیں گے اس سخت ایک پرس ریلیز میرے سامنے موجود ہے اس کا ایک ایک حرف بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں ان کی اس ورڈنگ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ تمام تر اشارے وہ تمام تر انڈیکیشنز جو پاکستان کے سابق وفاقی وزیر داخلہ ریمان ملک نے دیئے تھے جو کچھ دیگر ٹرائیول جرنلسٹ جو تحریکی طالبان پاکستان کی معلومات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں انہوں نے جو اشارے دیئے تھے کہ ٹی ٹی پی کو کس چیز کی ورث حاصل ہے یہ مضبوط مضبوطی کے ساتھ اپنا نٹورک کیسے آرگنائز کر لیتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں اس نئی جاری ہونے والی پرس ریلیز جو ٹھیک اب سے کچھ ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے سامنے آئی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کس طرح سے یہ نٹورکین کرتے ہیں اور آپ انہیں نے اعلان کس طرح کا کیا ہے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے وڈیو کو لائک کریں ملائکن پر وکلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہا سکیں اور اپنا فیڈ بیئر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے تین روز پہلے جس طرح کی وڈیوز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی آپ کے سامنے وہ ایویڈنس وہ شواہد وہ گفتگو سامنے رکھی تھی کہ ان تمام تر معاملات پر بڑی گہری نظر رکھنے والے انویسٹیگیشن کرنے والے ریسرچ کنڈکٹ کرنے والے جو ادارے ہیں جو ان سے منسلک لوگ ہیں بالخصوص جو ایک تینگ ٹینک اسلامباد بیسٹ ہے اس کے کرتا دھرتا پاکستان کے ساوے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک انہوں نے کچھ انڈکیشنز دی تھی کہ یہ جو مفتی خالد بلتی ہے جن کا معروف نام جس نام سے یہ مشہور تھے یہ محمد خوراسانی کے نام سے مشہور تھے اب ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ پاکستان کے اندر داشکے بھی ہڈ ہیں یہ ایک ایسے شخص ضرور ہیں جو مخلق گروپس کو ری امرج کرنے میں بڑے اہمترین رکن تھے بڑے اہمترین عوضے کے حامل شخص ہیں جنہوں نے تمام تر ٹوٹے ہوئے گروپس کو ٹی ٹی پی کے اندر واپس رہی مرچ گیا تو اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کے جانے سے تحریکی دالبان پاکستان کو ڈیفنیٹلی اتنا نقصان ضرور ہو گیا ہے کہ ان کے جو ایک ورث تھی ان کی جو ایک پاور تھی جو ایک بیک بون تھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آج جو انہوں نے پریس ریلیز کی ہے دی جاری کی ہے اس میں کچھ اس سے زیادہ مختلف الفاظ نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جس لیول کا یہ کمانڈر ہے جس طرح کی اس کی خدمات اپنے اس گروپ کے لیے ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ بہت بڑا نقصان ہے اب اس پریس ریلیز کا جو علامیہ سامنے آیا ہے وہ اس کا عنوان ہے مفتی خالد بلتی کی شہادت پر تحریک طالبان پاکستان کا علامیہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ تین روز قبل تحریک طالبان پاکستان کے ایک جید عالم سیاسی امور کے ماہر اور ایک نایاب ہیرے جو ہیں وہ ہم ان سے محروم ہو گئے ہیں حضرت مولانا مفتی خالد بلتی جو ہیں ان جیسی شخصیت کا ہم سے یوں چلے جانا ایک علمناک ثانیہ ہے پھر یہاں اس پریس ریلیز میں درج ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ زمانہ طالب علمی سے ہی جہاد کا شوق رکھتے تھے یہ چیز بہت امپارٹنٹ ہے یہ ہمارے لئے سمجھنے کے لئے کافی ہے وہ تمام تر لوگ جو ٹی ٹی پی کی ورث سمجھنے چاہتے ہیں کہ ہم خیال لوگ سیم نظریات کے لوگ کیسے ان کے ساتھ جا کر ملتے ہیں اور کیا سلسلہ ہوتا ہے اس دوران یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب طالب علمی سے ہی جہاد کا شوق رکھتے تھے اس دوران وہ کسی ایسے پلیٹ فارم کی تلاش میں بھی تھے جہاں سے وہ جہاد کر سکیں اور تاغوتی نظام کے خلاف اپنی اصلاحیتیں بروے کار لاسکیں ان کے بارے میں مزید لکھا گیا ہے کہ مفتی خالد بلتی دو ہزار گیانہ میں اجرت کر کے طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ ملتق ہوئے اور میڈیا سمیت علمی سیاسی اور جنگی میدانوں میں دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں پیش ویش رہے حتیٰ کہ دو ہزار پندروں کی ابتدا سے دو ہزار اکیس کی واخر تک قید رہے اور ملاخر نو جنوری کو دورانے سفر شہادت کے اعلیٰ رد بفعہ فائز ہوئے پھر یہاں آخری پیرا گراف میں یہ لکھا ہے کہ ہم ان کی اہل خانہ تعلیم و تدریس اور جہادی صف کے ساتھیوں کے غم میں برابر کش لیگے اور ان کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اس میں سابق کوشش کریں گے کہ جلد ہی ان کا انتقام لیں تو یہ اس پرس ریلیس کے وہ پائنٹس میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے جو تقریباً چار سے پانچ کے پیرا گراف مختصر جس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ویجمن سے ہی جہادی سرگرمیوں میں دلچسپی بھی رکھتے تھے شوق بھی رکھتے تھے اور انہیں کسی ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی تو جس طرح سے گزشتہ ویڈیوز کے اندر اور عام طور پر ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے جونگجو گروپ جو ہوتے ہیں انہیں عام طور پر اپنے ہم خیال لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہم خیال لوگ ان کی مضبوط ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں ان کے لیے ان کے لیے ایک بیک بون ہوتے ہیں ان کے لیے زبردست کردار ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بڑے فیوریبل بڑے فیوریٹ قسم کے پرسٹنز ہوتے ہیں تو اب اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ مفتی خالد بلتی جو ہیں یہ دو ہزار گیارہ میں ٹی ٹی پی کے ساتھ منسلک ہوئے اس وقت جب یہ مارے گئے تو ان کی عمر تقریباً فورٹی پلس بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نو جوانی کا عرصہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ منسلک نہیں تھے بلکہ نو جوانی کا عرصہ گزرنے کے بعد ان نے ٹی ٹی پی کی جانب روح اختیار کیا تو کہی نہ کہی عام خیال یہ ضرور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام تر ایسے دھڑے ایسے گروپس جو عام طور پر ہم جب پاکستان کے اندر بات کرتے ہیں یا گلوبل پولیٹکس کے اندر جہاد کی بات کرتے ہیں ہم جب کفر کے غلاب جہاد کی بات کرتے ہیں تو بہت سے ایسے گروپس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم خیال ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ سارے اتھیار اٹھائیں اس طرح سے تحریکی طالبان پاکستان ایک مخصوص نظریہ کو لے کر ایک مخصوص نیریٹیو کو لے کر اور وہ نیریٹیو کیا وہ آپ کے سامنے شریعت کا نفاظ اور پاکستان کے اندر ایک اسلامی نظام اور وہ بھی وہ اسلامی نظام جو یہ کہنے ہیں تو اس تناظر میں کچھ ایسے لوگ سٹل ہیں جو سیویلین ہیں جو عام شاید مذہبی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں وہ ان کے مائنسٹ کے ہیں وہ کبھی بھی اس جذبے سے آپ کر سکتے ہیں کہ اس جذبے کے ذریعے سے ان سے منسلک ہو سکتے ہیں ایسا یہ خالد بلدی کے ذریعے سے آپ میں نظر آ رہا ہے اور پھر وہ کس لیول تک چل جاتے ہیں کہ ان کے لئے ترجمان اور انٹرنیشنل میڈیا نیشنل میڈیا اور ان تمام تر چیزوں میں ایک زبردہ سولدکار کا کردار ادا کرتے ہیں تو اس سب میں کس کا بھلا ہوتا ہے تحریکی طالبان پاکستان کا تو یہ ایک بڑی واضح اور کلیر سچویشن ہے کہ جہاں تحریکی طالبان پاکستان کو اپنے ہم خیال لوگوں کی وجہ سے ایک اج حاصل ہے اور یہ عام خیالی صرف مکتب فکر کی وجہ سے نہیں ہے یہ ہم خیالی ان عظائم کی بنیاد پر بھی ہے جو عظائم ان عام لوگوں کے ذہنوں میں ریاست کے حوالے سے یا ملک کے حوالے سے تو یہاں ایک خالد بلدی کا ٹیسٹ کیس ریفینڈنٹلی ہے اور اس معاملے پر کیونکہ پہلے ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ حکومت پاکستان نے افغانستان کی حکومت کے ساتھ کیا معاملہ سامنے رکھے اور جہاں یہ کاروائی ہوئی ننگرہار کے اندر وہ ایک بیٹل گراؤنڈ ہے اس وقت بھی بیٹل فیلڈ ہے افغان تالیمان کے لیے بھی کیونکہ دائش کی پریزنس سٹل وہاں پر موجود ہے تو کسی حد تک یہ شبہ ضرور ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ جہاں افغان تالیمان کو یہ شبہ ظاہر ہو رہا تھا کہ تحریکی تالیمان پاکستان اگر اس کے خلاف افغان تالیمان ایکشن لیتے ہیں کاروائی کرتے ہیں تو وہ جا کر کسی لیول پر دائش کو جاہن کر سکتے ہیں افغان تالیمان کے خلاف کیونکہ تحریکی تالیمان پاکستان کے جو موجودہ ترجمان ہے محمد خلاصانی انہوں نے ایک گفتگو جو بی بی سی کے ساتھ کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر افغان تالیمان نمالی توقعات پر پورا نہ اترے تو ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ پھر معاملہ دوسرا ہوگا دیفنیٹلی اس میں ایک بارگیننگ ہے ایک بلیک میلنگ ہے اس میں ایک میسیجنگ ہے کہ آپ پاکستان کی کہنے پر ہمارے ساتھ یہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ رہیے تو یہ اتماع در چیز ہیں تو اس سب میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ کسی لیول پر ٹی ٹی بی کا آئین ممکن ہے کہ یہ کمانڈر دائش کے ساتھ ملا ہو کسی لیول پر انڈرسٹینڈنگ نویلپ ہوئی اور افاندالیوان نے اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اور کیونکہ پاکستان کی ڈائریکشنز بھی اور پاکستان کی ڈیوانڈ بھی تھی تو بلاخر نشانہ منا لیا ہو اس حال سے جو بڈیٹیلز ہوں گے آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے لیکن یہ ایلیمنٹ میں نے آپ کے سامنے کلیر لے رکھا ہے کہ خالد بلتی کی کیس میں سے کچھ چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لیے وہ تمام تل لوگ اہم ہیں جو مسئلہ تو نہیں ہے لیکن وہ اتھیار اٹھا سکتے ہیں ان کے کہنے پر اور یہ ایک خطرناک سیچویشن ڈیویلپ ہو سکتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کریں اور فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ